مدان سیاسف کے دو پرانے ساتھیوں میں اہم بیٹھک نواز شریف اور چوہدری شجاعت حسین کے درمیان پندرہ سال بعد ملاقات ملکی سیاسی صورتحال فرد تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں میں آئندہ انتخابات مل کر چلنے پر اتفاق نو لیگ نے ایم این اے کی دو ایم پی ایس کی تین سیٹوں پر ایجسٹمنٹ کی پیش کش کر دی قائدین میں سیٹ ایجسٹمنٹ کے حوالے سے تجاویز مرتب کرنے کا بھی فیصلہ دونوں جماعتیں سیاسی معاملہ تہہ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر متفق چودی شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، آیاز صادق، رانہ سناولہ بھی موجود تھے آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا یہ بھول نہیں سکتا نواز شریف کا شجاعت حسین سے مقالمہ فاہشتی آپ کو لندن جا کر ملتا مگر سہت نے اجازت نہیں دی اچھا ہوا آپ ملنے آگئے بہت خوشی ہوئی چودی شجاعت کی گفتگو میں نے اور نواز شریف نے ایک جیسی واسکٹ پین رکھی ہے زیادہ اچھی کس کی ہے سربراہ کافلی کا استفسار زیادہ اچھی واسکٹ آپ کی لگ رہی ہے مریم نواز کا جواب سالک حسین نے میری کابینہ میں فال کردار ادا کیا شباز شریف کی گفتگو مسلمین نون اور کافلی کے قائدین کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز سامنے لے آیا ہمیں چار ایم این ایز اور آٹھ ایم پی ایز کی نشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ ملے گی کافلی کا دعویٰ نون لیگ سے تیہ ہے جتنی ہماری سیٹیں سابق حکومت میں تھیں وہ ہمیں ملیں گی فاہی شیئر ایجسمنٹ میں سیٹیں مزید بڑھ جائیں کافلی کی قیادت کا اظہار موائشب میں بیتری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک ایکشین میں نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈکس نو سو اکسٹھ پوائنٹ اضافے سے ترہیس سٹھ ہزار نو سو ستتہ کی بلند ترین سطح پر بند امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپیہ مزید مستحکم انٹر بینک میں ڈالر تیس سو پیسے سستہ ہو گیا دو سو چوراسی روپے چودہ پیسے کا ہو گیا اوپن وارکرمیٹ ڈالر پچیس پیسے کمی سے دو سو پچاسی روپے پر فروغ سونا مزید سستہ ہو گیا فیٹولہ سونے کی قیمت تیرہ سو روپے میں کمی دو لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا